پہلے تو یہ کہا جاتا تھا پی سی بی کے لیٹڈ کی پرچی کرکٹ بورڈ لیکن اب نئے ٹائٹل مارکٹ میں آ گیا ہے پاکستان کومیڈی بورڈ جب سے انہوں نے پاکستان ٹیم کے ورلڈ کپ کے سکورڈ کا اناؤنس نہیں کیا ہے لیکن اب نئے چیڈ میں نے اس بات پر ایکشن بھی لیا ہے اب دوبارہ سے پاکستان کا ورلڈ کپ کا جو سکورڈ کا اعلان ہو رہا تھا اس کو سٹوپ کر دیا ہے پاکستان کے نئے چیڈ میں کی طرف سے کیونکہ جو ہماری سیلیکشن کم پیٹی کے ممبر ہے اس میں نام ہے عبدالرزاق دوسرا نام ہے عبداللہ شفیق محمد یوسف اور وہاب ریاض انہوں نے میٹنگ کرنی تھی اور پلیئر کے بارے میں ڈسکشن کرنا تھا کہ کون سے پلیئر ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جائیں گے ان کی کیا خامیہ ہے پچھلی دو سیریز میں کون سے پلیئر رکھنے ہیں کن کن پلیئر کو نکالنا ہے زیادہ اپشن تو نہیں ہے ان لوگوں کے پاس ایک دو کا اپشن ہے لیکن ان کے لیے بھی ان لوگوں نے کوئی بھی میٹنگ نہیں کی ایک جو 24 مہی ہے اتنے دن یہ ہوا میں ان لوگوں نے گزار دیئے سیرو تفری میں گزار دیئے ویڈاوٹ اینی میٹنگ ویڈاوٹ اینی پروسیس جو پاکستان ٹیم کے لیے ہونا چاہیے تھا میٹنگ کے دوران ہونے چاہیے تھا ڈسکشن ہونی تھی ان لوگوں نے ایسی کوئی بھی میٹنگ نہیں کی بس سیرو تفری میں گزار دیئے دن اور پرچی پر لکھ کر بیت دیا پاکستان میں ایک پریس ریلیز کر دو ورل کپ کے سکوڑ کے اناؤنس کے لیے اور پا اس بات پر بہت ہی گصہ آیا انہوں نے پرچی پر جو نام لکھ کر بھیجے ہیں اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں لکھی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی پاکستان کے نئے چیئرمن سے بھی کوئی بھی بات نہیں کی انہوں نے پریس کونفرنس کے لیے نام پرچی پر لکھ کر بھیج دیئے جس وجہ سے نئے چیئرمن نے جو پاکستان کا سکوڑ کا اعلان تھا جو پچیس مئی کو ہونا ہے اس کو سٹوپ کر دیا ہے ارجنٹ طور پر پاکستان کی ریکٹ بورڈ میں ایسا کیا چل رہا کوئی بھی کرکٹ بورڈ اٹھا کے دیکھ لو سب ٹیمز نے اپنے ورلڈ کپ کے سکوڑ کا اعلان کر دیا ہے وہ الگ بات ہے پچیس مئی سے پہلے ڈیڈ لائن سے پہلے پہلے وہ اپنے ورلڈ کپ کے سکوڑ کے اندر چینج کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے ابھی تک فائنل ہی نہیں کیا یہ پتہ نہیں کیا کریں کون سے انہوں نے ترم کھا پاکستان ٹیم میں شامل کرنے ہیں ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کس چیز کی اپروول چاہیے ان لو لوگوں کو کون سے چیف کی اپروول چاہیے ان لوگوں کو کہ بھئی اس پلیئر کو نکال کے اس پلیئر کو شامل کر دیا جائے یہ پلیئر انجر ہے اس انجری کی وجہ سے اس پلیئر کو نکال کر دوسرے پلیئر کو شامل کیا جائے ان لوگوں نے جب سے ائر لائن کی سیریز ختم ہوئی ہے اس کے بعد صرف ایک ہی کام کیا ہے وہ صرف یہ کام تھا حسن علی کو باہر نکال دیا یہ گوڈ ڈیسیزن ہے اس کا تو پوری پاکستانی عوام اپریشیٹ کر رہی ہے حسن علی کے بارے میں برے لف اپس نہیں کہیں گے ہم لوگ کیونکہ حسن علی وائد وہ بولر ہے جس نے چیمپین ٹروفی ہمیں جتائی تھی حسن علی کی وجہ سے بھی ہم چیمپین ٹروفی جیتے ہیں کیونکہ اس کی پرفورمس بہت ہی اچھی تھی ایز ای بولر لیکن اب جو کرنٹ سیچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ابھی تک ورل کپ اسکورٹ کا اعلان نہیں ہے کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی وہاں پر جو سیلیکشن کے میٹی ہے جس میں کیپٹن بابر آزم ہے ہمارے کوچ بھی ہیں اور جو چار میمبر ہیں ان لوگوں کی میٹنگ ہونی تھی آپس میں ان لوگوں کے کوئی بھی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی جس میں یہ منشن ہو کہ ورل کپ کے لیے کون سے پلیئر سیلیکٹ کیے جائیں گے آپ کو جو یہ نیوز میں بتا رہا ہوں یہ اوفیشلی نیوز ہے جیو چینل نے بھی اس چیز کو کور کیا ہے اور بہت سے چینل اس چیز کو کور کر رہے ہیں پہلے ہمیں ایسے دیکھنے کو نہیں ملتا تھا پاکستان ٹیم ایسی واہر ٹیم تھی چاہے ہو ورل کپ چاہے ہو کوئی سیریز پاکستان کی منجمنٹ کی ط طرف سے پلینگ الیمن ایک دن پہلے آ جاتی تھی پھینکے مارتے سے پر چیئے کہ بھئی یہ ہمارے گیارک لڑی ہیں اگر آپ میں دم ہیں تو آ کر کھیلیں ہمیں پچھلے ورل کپ میں آپ لوگ دیکھتے ہو نا دوزار اکیس کے ورل کپ میں بھی دوزار بائیس کے ورل کپ میں بھی لیکن اب جو کرنٹ سیچویشن اتنی پوری سیچویشن ہے کہ پوری عوام تو دور پاکستانی عوام کو تو دور پی سی بی کے نئی چیرمین کو نہیں پتا ہوتا کہ ورل کپ کے لیے ک ٹائرمنٹ پلیئر کو شامل کر رہا ہے محمد آمیر کو شامل کر رہا ہے اماد وسیم کو شامل کر رہا ہے کوئی تیاری نہیں کوئی کچھ نہیں پچھلے دو سال یہ ٹی ٹون ٹی کے لیے پتہ نہیں چھولے بیج رہے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ والے دوستو آپ کا کیس پر اپینین ہے پاکستان کیا واقعی سچ میں ہی پاکستان کومیڈی بورڈ بن چکا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی خبر نہیں ہوتی کوئی کچھ نہیں ہوتا بس اچانک سے ان لوگوں کو کوئی خواب آتا ہے یا کوئ لگتا ہے بھائی ورلڈ کپ سر پہ آگیا ہے سکورٹ کا اناؤنس بھی کرنا ہے ان لوگوں کو کوئی بتانے والا کوئی لگتا ہے تھائن اس بار اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کومیٹ بوکس میں ضرورت آئیے کہ thank you